اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہماری کچن میں چکن چیز روز جو بہت ٹیسٹی بہت یمی بن کے تیار ہوتے ہیں آپ ضرور بنانا آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی زبردست یہ بن کے تیار ہوئے ہیں آپ سے ایک ہمبل دیکھوس ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو فیملی فرنس میں ضرور شیئر کریں چلیے شروع کرتے ہیں چکن چیز روز بنانا اس کے لئے ہم نے ایک پین لے لیا ہے پین کے اندر ایٹ کر دیں گے اویل کے گھر ہم انہیں پہ ایٹ کر دیں گے ایک پیاس ہم نے چاپ کٹ کر لیا ہے میڈیوم سائز کی پیاس ہم نے لے رہی تھی ایک منٹ کے لئے ہم ساپ کر لیں گے پیاس کو ایک منٹ ہم نے پیاس کو تیل میں پکا لیا ہے ایٹ کر دیں گے سوٹ کارنس ہمیں تھوڑے سوٹ کارنس لے لیا ہے یہ ایٹ کر دیں گے ایک بڑی گادر کو ہم نے چاپ کٹ کر لیا ہے یہ ایٹ کر دیں گے دو منٹ کے لئے ہم پکا لیں گے یہ ویجیز کو تھوڑے کڑک ہوتے ہیں ہم پہلے بنا پکا رہے ہیں ان کو تاکہ بہت اکسی یہ ٹینڈر ہو گیا پھر آدھی کی انگریڈن ڈالیں گے ہم دو منٹ ہو گئے ایٹ کر دیں گے شبلا میرز آدھی بڑی شبلا میرز ہم نے ایٹ کر رہی ہے چاپ کٹ کر لیا ہم نے دو میرز مکس کر لیں گے اچھے سے ہم نے 200 گرامز چکن لیتی ہے اس کو بہت اچھے سے ادھر کلسن 1 ٹی سپون اور نمک ڈال کے ہم نے اس کو بوائل کر لیا تھا اور شریٹ کر لیا ہے ہم نے یہ ایٹ کر دیں گے مکس کریں گے چکن کا مکس کر دیا ہم نے کچھ مسالے لے لیا ہے 1 ٹی سپون ہم نے اوڑیگانو لیا ہے 1 ٹی سپون ہم نے بلیک پیپر پاوڈر لیا ہے 1 ٹی سپون ہم نے بھناوا کٹاوا جیرہ لیا ہے نمک ہم نے تھوڑا ہی لیا ہے کیونکہ ہم نے چکن بوائل کرنے کے ٹیمپ بھی ڈالا تھا اور یہ ہم نے ویجیز کے ساپ سے نمک لیا ہے آپ ڈیس کر کے نمک ایٹ کریں 1 ٹی سپون ہم نے ڈرائے گالک پاوڈر لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ چکن میں جو ادھر کلسن ڈالیں گے وہ تھوڑی کونٹیٹی پڑھا سکتے ہیں اور 1 ٹی سپون ہم نے چلی فلیکس لے لیا ہے یہ مسالے سب ایٹ کر دیں گے مکس کریں گے اور پکنے دیں گے ہم ٹکن کے ساتھ میں 30 سیکنڈ کے لئے ہم پکا لیں گے آپ نے 30 سیکنڈ کے لئے کوک کیا ایٹ کر دیں گے 1 ٹی بل سپون تمیٹو کیچپ یہ آپ ضرور ایٹ کریں اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ کو اس مگر اور سوسیج ایٹ کرنا ہے تو آپ ایٹ کر سکتا ہے اس کا جو مین فلیور ہے ٹوماٹو کیچپ کا ہے باقی کے انگریڈنٹ ہم نے ڈالے ہیں ایک میٹ پہ لے ہم پکا لیں گے اس کے ساتھ میں چاوز کے ساتھ میں چکن کو ویجیز کو ایک میٹ ہم نے پکا لیا ایک میٹ ہم نے پکا لیا گیس کی فلیم ہم بند کر دیں گے اس کو تھنڈا کرنے لگ دیں گے ہم نے بریڈ کا سلائس لے لیا ہے ریگولر بریڈ ہے ہمارا سائٹس کٹ کر لیں گے سائٹس کٹ کرنے کے بعد میں ہم تھوڑا سا رولنگ پن سے بیل لیں گے بریڈ کی سلائس کو سلائس کو لائٹ بیلنے کے بعد میں دو سیکنڈ سے بھی کم ہم اس کو پانی میں ڈپ کریں گے اور نکالیں گے تاکہ بہت اچھے سے بائنڈنگ ہو سکے فولڈ ہو سکے گے پلیس کر دیں گے چیز سلائس چکن کی فیلنگ ہم نے بنا کر رکھے تھی وہ ہم اس کو پر رکھ دیں گے اس کو فول کر لیں گے تھوڑا پریشر دیتے ہوئے ہم نے اس کو بہت اچھے سے پیک کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں سب طرف سے ہمیں پیک کرنا اسی طریقے سے ہم سب بریڈ ہماری پیلیں گے بریڈ کی دو سائٹس ہم پھیکیں گے نہیں اس کا بریڈ کرم بنا لیں گے ہم نے ایک ایگ لے لیا ایک کن سے ایڈ کر دیں گے ایک چھوٹکی نمک ایڈ کر دیں گے دو پھٹ لیں گے ہم نے ایک ایگ لیا آپ چاہیں تو آپ کون فلار اور میدھر کی سلری بنا کے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ایک پسند نہیں کرتے ہیں بریڈ کرم لے لیں گے پھر ہم ایک کے اندر رول کریں گے دوسرے ہاتھ سے ہم بریڈ کرم کے اندر کریں گے ایک ہاتھ ہمارا گھیلے میں رہ گا اور ایک ہاتھ ہمارا سوکھے میں رہ گا اسی طریقے سے ہمیں جتنے پریپیٹ کرنا ہے سب کر لیں گے تھوڑا سب پریس کرتے ہوئے کریں آپ اتنا بنا کے پریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں زپ لک کے بیگ میں اور جب آپ کو چاہیے آپ سٹیم پہ نکال لیں اور فرائے کریں ایسے ہی کر کے ہم سب کو کوٹ کر لیں گے ایک سے اور بریڈ کرم سے ہم نے ایک پین میں تیل کرم کر لیں رکھیا ہے ایک کر دیں گے رول ایک پریٹ کے بعد ہم ٹرن کر لیں گے اور اچھے سے دوہوں طرف سے پرائے کر لیں گے سب طرف سے ہمارے چکن رول بہت اچھی سے پرائے ہو جائے اب بین کر لیں گے اتنا ہمیں پرائے کرنا ہے چکن رول کو چیزی چیزی چکن رول ہمارے دیکھیں آپ اس طرح سے اتنا ہمیں پرائے کرنا ہے چکن چیز رول کو پرائے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے یمی کتے کرسپی ہے بن کے تیار ہوئے آپ ضرور بنانا اس طرح سے رمضان شریف میں بنائیں آپ نارمل ڈیز میں بنائیں اس کو بہت ٹیسٹی بہت چیزی بن کے تیار ہوتے ہیں امید کرتی ہوں میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو اگر اچھا لگا ہو تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل دا نورس کچن کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ